بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی وعدہ اما بعد محترم حاضرین ہم اپنے اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری مہمان آج کی پروپیسر ڈاکٹر ملزہ بطول صاحبہ جائن کر چکی ہیں ڈاکٹر صاحبہ انٹرنائشنل اسلامیک انیورسٹی کی فیکلٹی آف اسول الدین میں تقابل ادیان کی استاذ ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں مختلف ادیان پہ ان کے تقابل پہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ آج ہمارے ملک میں نوجوانوں کو کچھ ایسی کیفیت سے واسطہ ہے کہ مختلف ادیان کی جو تہوار منائے جاتے ہیں میڈیا کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو کنیکٹیویٹی بڑھ گئی ہے تو غیر مسلموں سے ایسے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور اس حوالے سے رہنمائی درکار تھی کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس کے حوالے سے آہ مختلف مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں جو دینی نویت کے جو ان کے مذہبی نویت کے ہوتے ہیں اس میں کس حد تک ایک مسلمان شریک ہو سکتا ہے کس حد تک ان کے ساتھ اس میں کوپریٹ کر سکتا ہے یا انٹریکٹ کر سکتا ہے تو اس بارے میں رہنمائی کے لیے آج ہم نے نرخواست کی تھی راکٹ صاحبہ سے تو میں ان کو خشامدید بھی کہتا ہوں اور فلور ان کے حوالے کرتا ہوں ڈ آہ ڈ آہ ڈ آہ ڈ آہ موسیقی 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 ہمارے ہمارے ساتھ تعلق میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو کہی رہ ہوتے ہیں کہ اسے کو ہیپی کرسمس تو ہمارے ہاں بھی اس کا ایک رواج ہو چلا ہے تو اسی جان لینا ضروری ہے کہ کرسمس کیا چیز ہے کیوں منیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت جو مسیحی ہیں وہ اس تیوار کو اسی ہی مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کا جو مذہب جو ان کا عقیدہ جو ان کا نفتہ نظر اس کے مطابق ہوتے ہیں گوڈ انکرنیٹر یعنی کہ تجسد بھی ہوا یعنی کہ خدا کی ذات نے تجسد کیا اس مولود میں جو پیدا ہوا تو اس چیز اس عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں اور یہ تقریبا ان کا ایک ویک سے بھی تقریباً آٹھ دس دن کا دہوار ہے جو کہ اپی فینی پہ ختم ہوتا ہے جو کہ ان کا یہ یقین ہے کہ اپی فینی جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق خدا کا جو زہور ہو گیا مسیح کے جسم میں یہ یہ دہوار ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے اس سے بھی جب ہم پیچھے چہرے جاتے ہیں تو رومیوں کے ہاں اور یونانیوں کے ہاں بھی انہی ایام میں فسٹیول جو ہیں وہ نیو یر کے منایا جاتے تھے یا سال نو کے آغاز کے منایا جاتے تھے تو وہ بھی عیسائی روایت میں یا مسیحی روایت میں شامل ہو گئے اور یہ یوں پورے ہفتے کا ایک دہوار کا سلسلہ ہے جو وہاں منایا جاتا ہے مسیحوں کے بہت سارے تہوارے میں نے صرف یہاں پہ دو دکھائے ہیں اس کے کچھ سیمبلز میں نے یہاں پہ دکھائے ہیں ایک تو یہ کرسمنس ٹری ہے اور دوسرا جو کراس ہے جو کہ دونوں اصل میں ان کے عقید کی ترجمالی کرتے ہیں کہ جو مسیحوں کا عقید ہے کہ عزتی سال اسلام اگلی جو تہوار ہے میں نے صرف دو ہی لیے کیونکہ میں نے کوشش کے مختلف جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اگلا ہے ایسٹر اگلی سلائیڈ پہ ہے یہ بہت ایک پاپولر ہے یہ بینٹی ڈنڈے اور بینٹی ڈیکس کے لئے ہیں ان کے اوپر کلرز اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئے ہیں لیکن دراصل میں یہ بھی تہوار ان کے خوشی منانے کا طریقہ ہے جو کہ وہ اپنے خصوصی عقیدے کے بارے میں مناتے ہیں کہ تیسرے روز جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا نہیں مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ عزتی سال اسلام دو جو ہیں وہ یہودیوں نے اور رومی جو بادشاہ تھے یا جو وہاں کا دونت تھا اس کے ساتھ ساز باز کر کے اور وہ انہیں سولی چڑھانے پہ سلیب پہ چڑھانے میں کمیاب ہو گئے تھے اور اسی نتیجے میں تیسرے دن وہ موت پر فاتح ہو گئے اور اس فتح کی وہ خوشی مناتے ہیں جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ بنیادی طور پہ قرآن کی لحث ہے قرآن پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ يَقِينًا کہ نہ تو وہ انہیں قتل کر پائے اور نہ ہی ان کو وہ پروسیفائی کر پائے تو بنیادی طور پہ یہ اسلام اور مسیحیت کے درمیان عزت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پہ دو بڑے اختلافات ہیں ایک یہ کہ وہ خدا کی متجسد صورت نہیں ہے اور دوسری یہ کہ وہ پروس پہ ان کی وفات واقع نہیں ہے انہی دو تیواروں کو مسیحی بناتے ہیں جس کو دیکھا دیکھی ہم اس کی رنگہ رنگی اور اس کی کیا آپ سمجھیں کیونکہ وہ ہر طرف بنایا جا رہا ہوتا ہے تو جیسے مدرم ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ چونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں کہ سب کچھ انٹریکشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور اس فلو اف انفرمیشن اور انٹریکشن میں ہم اپنی ذاتی حساسیات جو عقیدہ کی حساسیت ہے عقیدہ ہماری بنیادی چیزوں کے اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں تو یہ تو مسیحی دو تیوار میں نے لیے اس کے بعد میں نے آگے جو ہے وہ کیونکہ ہم سب کونٹینٹ میں رہتے ہیں پاکو ہند میں رہتے ہیں اور پاکو ہند میں جو ہے وہ ہندومت جو ہے یا یہاں کے عدیان ہیں دوستان کے عدیان ہیں قریب روایتیں ہیں ان کا بہت بڑا ہمارے ثقافت میں اور ہمارے بودوباش میں سب ہو چکا ہے تو بسند میرے خیال میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نام منایا تو اکتانہ ہستا پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا بھر جانے جاتے ہیں لوگوں کی زمینوں سے بچوں کے کتنے واقعات خاص کر کے پنڈی اس طرح میں ہم دیتے ہیں پنڈی میں اللہور میں ایسے واقعات ہوتے ہیں پنڈی میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ دراصل ان کا اپنا ایک ہندومت کا تہوار ہے جو کہ ایک جو ان کی دیوی ہے سراسوٹی اس کے بارے میں اس دیوی کو وہ نولج اور لننگ کی دیوی مانتے ہیں سیکھنے کی اور علم و حکمت کی دیوی مانتے ہیں اور اس کی یاد میں یا اس دیوی کی آپ سمجھیں کہ تکریم کے لیے اس کی عزت کے لیے وہ مناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس دیوار کو منائیں گے ان کے نئے جو پروجیکٹس یا جو تعلیمی سلسلے ہوں گے جو چیزیں ہوں گی وہ ان کو بلیس کرے گی اس میں اب یہ دیکھئے کتنی گرانڈڈ چیز ہیں ان کے مذہب کے اندر اسی طرح ہولی کا میں نے یہاں پر دکھا ہے جو اندرزر آتا ہے کہ ظاہر ایک دوسر پر رنگ پھینکا جا رہا ہے لیکن دراصل یہ بھی ان کا ہندووں کا دیوار جو ہے وہ ان کی اپنے اقاعد میں ا دین میں جو ہے ان کی دینی روایت کے مطابق رادہ اور کرشنہ اور ان کا جو تری مورتی کا جو تصور اس میں وشنو کی جو بشری صورتیں ہیں جس میں کرشن کو مانتے ہیں رام کو مانتے ہیں ان لائف سٹوریز کے ساتھ ان کی سلبریشن کے ساتھ ان کی خوشیوں کے ساتھ اس کو منائے جاتے ہیں تو یہ دو دو تہواروں کے جو ہمارے ہاں بہت مقبول ہیں اور ہمارے کلچر میں وہ کسی نہ کسی طرح اندر جا چکے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ کسی مذہب کے اپنے اقیدہ اللہیت یعنی خدا کے بارے میں وہ جو تصور رکھتے ہیں اس کے اوپر مبنی یہ تہوار ہیں اگلی سلائیڈ پہ اگر جا سکے ہیں نوروز کا تہوار ہے یا نوروز فیسٹیوال ہے اس کے بہت سالے نام ہیں پوری دنیا میں مختلف ناموں کے ساتھ منایا جاتا ہے جائنا کا نوروز ہے وہ اس کا اپنا کلنڈر ہے نوروز جو ہے وہ دراصل زردشتی یا پارسی یا جو ایرانی قدیمت دیان تھے ان کے کلنڈر کے مطابق یہ بنائے گیا اور یہ کلنڈر میں سپرنگ جو سائن پوست ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور میں جب یہ کنسلٹ کرنے لگی مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پر اسلامی تعلیمات دیکھئے جائیں تو میرا بنیادی میں خود مطالعہ دیان کی طالبہ ہوں دوسرے دیان کو پڑھتی رہتی ہو تو میرا فتوہ تو میری مجال نہیں ہے لیکن اس وقت پھر میں نے فقہا کے عراض آنے کے لیے قدیم فقہا کے عراض زمیوں کے بارے میں دوسرے دیان کے لوگوں کے بارے میں جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہو کیا ہیں تو وہاں پہ جب میں نے دوسرے دیان کے دیواروں کے بارے میں دیکھا تو سبھی فقہا کے ہاں سب سے زیادہ جو مثالیں وہ نوروز کی اور کرسمس کی مجملی کیونکہ یا تو مسیحی زیادہ مسلم بارڈرز میں رہ رہے تھے یا جو یہودی ہیں اور یا پھر جو اسلام جو عراق ایران اور ایران سے سنٹرل ایشیا میں پہنچا تو یہ برشیان سپیکنگ جو اثرات تھے وہ زیادہ تھے تو یہاں پہ نوروز بہت قریم تیوار ہے جو کہ دراصل نیو ایر فسٹیگل کو منا جاتا ہے لیکن اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ روشن تھوارٹ میں ہے جو کہ گوڈ اور ایول فورسز کے درمیان جنگ ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گوڈ فورسز یا جو خیر کی طاقتیں ہیں وہ جیت نہیں ہیں تو سپرنگ آتا ہے اور یہ دراصل ان کا ایک مذہبی تیوار ہے جو کہ اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو اقریباً سارے سنٹرل ایشن کلچرز میں ایران سے لے کے آن ورڈز مارے افغانستان اور ان سارے ریجنز میں یہ بہت مقبول ہو چکا ہے اور چونکہ یہ صدیوں پرانہ تیوار ہے تو لوگ اس کی اصل کے بارے میں بھی بھول چکے ہیں لیکن دراصل یہ ایک اسلامی تیوار نہیں ہے اور کیونکہ ان کی عقیدہ میں گراؤنڈیڈ ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے علماء نے کو کہاں نے کہا ہے کہ جس چیز کا تعلق کسی کی عقیدہ سے ہو خدا کے بارے میں عقیدہ آفرت کے بارے میں عقیدہ وہ مسلمانوں کو اس میں جا کے شامل ہونا درست نہیں ہے اس کی آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ کچھ آیات اور عدیس کی روشنی میں کیوں درست نہیں ہے اور کیا کیا درست ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دیکھ سکیں نوروز سے آگے بھی میں نے ایک دو شہ تیوار یہ بہت جلدی سے میں نے کچھ تیوار دکھانی ہے ہیلووین ہے کیونکہ اس طرح یہ سعودی عرب میں بھی بنایا گیا تو مجھے لگا کہ اس کے بارے میں میں بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا بلا ہے مختلف قسم کے ماسک ڈرونی شکلیں اور یہ زمبی اور اس طرح کی چیزیں پہن کے لوگ گلیوں میں چلتے ہیں اور چیل قدمی کرتے ہیں اور یہ پورے پورے ورڈ ورڈ وائٹ جو ہے نا یہ پاپولر ہو چکا ہے یہ پمکن کی شیب اور کٹنگ اور لائٹ سے لے کے آنورز لوگ اپنے بھی بہت عجیب و غریب گلیے بناتے ہیں اور سڑکوں میں چلتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دراصل یہ بہت ہی ایک قدیم آپ کہیں کہ مقامی ایک جگہ کا تہوار تھا کلٹک ایریاس کا جس میں وہ اپنے جو ان کے ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم جنوں کو اور پورے اثرات کو بھگا سکتے ہیں تو وہ بنایا کرتے تھے اور جب مسیحی جو پوپ تھا گریگوری تھری اس نے سینٹس کے لیے ایک آنور آف سینٹ میں دے دن کو مقرر کیا نومبر فرسٹ کو تو یہ چونکہ ٹھرٹی فرسٹ آف اکتوبر پہ فعال کرتا تھا تو دونوں لنک ہو گئے اور بہت عرصے بعد تو آنور آف سینٹ اور جو ہیلووین ہے وہ ایک مکس کمبینیشن کے طور پر منایا جاتے رہے ہیں اور اب اس کی کوئی اوریجن کے بجائے اس کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کا جو ہلاگ اللہ ہے وہ زیادہ پاپولر ہو چکا اور اس میں لوگ عجیب عجیب حلیہ بنا کے لوگوں کو سرپائز دے تھے ہماری یودھ میں بھی میں نے سعودیہ میں چکے دیکھا وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیلووین بنا کے اور اس طرح سے تو مجھے لگا کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھیوں کو بلکہ ہم سب کو اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہمارے اتگردیا ہو رہا ہے اس سے اگلی سلائن شید خالی ہے میں کرسمس کے بارے میں پوشش نہیں لکھتا آگے اگلی پر چلیں ہم جو الحمدللہ مسلمان ہیں یہ ہمارے بھی کچھ کلینڈر ہے ہم اس کلینڈر کو فالو کرتے ہیں اور جس سے میں نے بتایا کہ جتنے بھی تہوار ہیں یہ تو میں نے چھے ساتھ آپ کے سامنے گینے آپ جتنے بھی دنیا میں تہوار بنائے جاتے ہیں جس کو اٹھا کے آپ اس کے بارے میں تاریخ دیکھیں گے اور آج کل کچھ مشکل نہیں ہے آپ کے پاس یہ اپنے اپنے موبائل فونز ہیں اپنے جو انٹرنیٹ لنکس ہیں آپ کسی بھی ایک تہوار کا نام لکھ کے اور اس کے بارے میں اوریجن جانے کوشش کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تو فلاں کلینڈر کے اوپر مبنی ہے اور فلاں دین کا نظریہ ہے اور اس کے پیچھے یہ ساری ہسٹری تو بینگ مسلم جو ہمارے دہوار ہیں وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں وہ ادل فطر ہے اور ادل ادھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے سگنیفکنٹ ایونٹ ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطلق ہیں اسلامیک ہسٹری کے مطلق ہیں تو اگر ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم ہے یہ میں نے سارے پہلے اقلی باتیں کی ہیں لکل جو ہے اس کیا گئے گی یعنی کہ بینگ مسلم اگر ہم سوچیں تو کیا ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح جان چکے ہیں اچھی طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کا حق ہم ادا کرتے ہیں کہ کیوں ہم ادل فطر مناتے ہیں اور کیا کبھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے یا ہمارے ساتھ کبھی عید منائی انہوں نے کہ نہیں جی آج ہم بھی عید پڑھتے ہیں اور کیوں جانتے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ روزے نہیں رکھتے ہیں وہ وش ہمیں کریں گے جس کسی کے بھی ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ پڑوسی ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں جہاں میں سے کوئی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو یقین ہے نیک معشرتی تعلق کی بنا پر وہ ہمیں وشت تو کرتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی یہودی کوئی ہندو کوئی مسیحی کوئی بھی کسی مذہب کا ماننے والا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ پورے مہینے کے روزے بھی رکھتا ہوں اور پھر میں ہم آپ کے ساتھ عید بھی مناتے ہیں جو ہمارا بہت بڑا ایک سمبولک اسٹیوال ہے اس کا تعلق سنت ابراہیمی سے ہے پھر ہماری حج جیسا جو سب سے بڑا موسم میں ہے یہ ہمارا سب سے بڑا جو ایک مقدس دینی فریض ہے اس کے ساتھ یہ جوڑا ہوئے تو جب ہم یہ تیوار مناتے ہیں تو کیا لوگ ہمیں اپریسیٹ کرتے ہیں کیا وہ ہماری سلوٹرنگ آف انیملز کو آپ تو اس کو اگر آپ اس وقت نیٹ پر دیکھیں گے تو اسلام پر تنقید ہوتی ہے مسلمانوں پر بے تہاشا تنقید کی جاتی ہے بلکہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سلوٹرنگ آف انیملز چاہیے کہ آپ اسی جگہ ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے اور یہ نہ کھنے کیونکہ ویجیٹرین تھوٹ ہے وہ بھی بیسیکلی ایک دینی سوچ ہے کہ جو بیج فوڈ کھانا چاہیے یعنی کہ صرف سبزیاں اور اسیل کی چیزیں کھائیں جو گوشت پور یا جو نون ویج فوڈ ہے وہ نہ استعمال کی جائیں تو یہ ہمارا بہت بڑی ایک فسٹیوٹی ہے جس کا تعلق صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی سابقہ انبیاء کی جو زندگیوں کے اہم واقعات ہیں اس کے ساتھ یہ جوڑا ہے ہمارا جو ادھاکہ فسٹیوٹی ہے تو اس میں میں نے کچھ کوششن رکھے ہیں اگر ہم موجود ہے مجھے لگا تھا کہ ہمارے ساتھ دلوہ و طالبات ہوں گے تو اس میں یہ کہ کیا دوسرے لوگ ہمارے ساتھ جانور زبا کرتے ہیں یا وہ ہمیں اس طرح کے موقع پر ہمارے ساتھ کوئی اچھا اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ جانور زبا کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم بھی آنا چاکتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہماری سوچ ہے ہم اس پر چل رہے ہیں تو وہ ہمیں وش تو کریں گے ہو سکتا ہے یہ گریٹنگ سمیں کو بھی بھیج دے لیکن وہ ہمارا تہوار نہیں مناتے کیوں کہ فیسٹیول جو ہے تہوار جو ہے وہ مذہبی مواقع ہیں یہ مذہبی کیلنڈر کے اوپر جو ہمارے کیلنڈر ہر مذہب میں مختلف رائج ہے ہمارا کمری کیلنڈر ہے یہ ہودیوں اور ہندووں اور جو ہمارے مقامیں اندوستان میں واقعی بھی کیلنڈر رہا ہے جب وہاں پہ لونو سولر کیلنڈر ہے جس میں سورج کی اور چاند کی تاریخوں کو اکٹھا کمبائن کر کے ایک نئی کیلکولیشن دی جاتی ہے جس میں بکرنی یا دیسی کیلنڈر ہمارے آرائے جاتے ہیں تو ہر کیلنڈر میں انہوں نے سائن پوسٹ جو رکھی ہوتی ہیں فیسٹیول کی وہ اس مذہب کے اس عقیدے کے مطابق ہوتی ہیں اور ہر مذہب کے جو فیسٹیول ہیں وہ بہت گہرے جا کے اس مذہب کے عقیدے اور اس کی تعلیمات سے جوڑے ہوتے ہیں ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ کسی مذہب میں کوئی تہوار ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی عق کرتے ہیں حقیدہ نہ ہو ہمارے تیوار ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں دوسروں کے تیوار اُن کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں اس منابراہم کہہ سکتے ہیں کہ تیوار بھی عبادت کی ایک شکل ہیں اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم لگاتے ہیں ہمارے پاس دوسروں کے دعوات دیکھنے ہیں دیکھنے کی حد پر تو درست ہے لیکن اس میں شامل ہو جانا اور منانا جو ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھنے کی بھی بات کریں تو وہ بالکل بھی درست نہیں ہے اس سے پہلے کیا ہم نے اپنی ہجری ڈیٹس کیا ہمیں آج عیری اس کے اوائے میں پتا ہے کیا ہم اپنی ہجری ڈیٹس کے بارے میں اپنی تاریخ کے بارے میں کیا ہم اشورہ ہے اشورہ میں روزے رکھتے ہیں اشورہ کی اپنی سگنیفیکنٹس کیا ہے محرم الحرام کی اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ایک تو جو سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ سید نا امام حسین کی شہدت کے حوالے سے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اشورہ کی اپنی اپنی سگنیفیکن اس دن روزہ رکھتے تھے تو کیا ہمارا کیا ان چیزوں کے بارے میں کیا تیک ہے کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بلکہ کیا ہماری نمازیں پانچ وقت ہی ہم ان کو پتہ پہدا کرتے ہیں اور میرا ایک سوال ہے میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بھی سٹوڈنٹ سے بھی پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد دوسری کس چیز کا حکم دیا ہے کیونکہ ابھی انٹریکشن سیشن نہیں ہے لیکن اگر سٹوڈنٹ ہو تو میں چاہوں گی کہ سیکنڈ کمانڈمنٹ اگر کوئی بتانا چاہے سٹوڈنٹس میں سے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں سکولرز بھی بیٹھے ہیں تو سہرہ ان سے تمہیں سوال بھی جرت نہیں کر سکتی جسٹ فور کائند اف یوں نا تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے کہ دوسرا کمانڈمنٹ یا دوسرا حکم کہہ رب نے اپنے عبادت کے بعد کس چیز کا حکم دیا ہے کوئی بتا دے ٹھیک ہے نہ بھی بتائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں کہنے کے مطلب ہے کہ ہمیں اس جو انفرمیشن کا اتنا فلو ہے اتنی زیادہ جو معلومات کی ترسیل جاری رہتی ہے ہر وقت جزاکم اللہ خیر مزمل احسن نے فرمایا والدین سے نیک سورہ اسلام نے فرمایا کہ اور جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا تو ساتھی والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا تو اس سے ہماری نے ایک ریفلیکٹیو سٹینس ہے کہ کیا ہم جب دوسرے تہواروں اور دوسری تہذیبوں اور ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم ہے تو کیا تھوڑا سا ریفلیکشن بیک اپنی ذات میں جھانکے اپنے بیم میں جھانکے تو دیکھیں کہ کیا ہم اپنی بنیادی قوائف پورے کریں بنیادی جو نماز پڑھنی ہے جو اللہ کی وعدت کے بعد جو اس نے سلوک والدین سے کرنا ہے اور کیا ہم یہ چیزیں کر پائے ہیں کہ اب ہمارے پاس اگلی سلائیڈ پر ہم نے باگ کی ہے اس پر کہ کس حد تک ایک مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں جانے یا ان کو ایکسپلور کریں اگلی سلائیڈ پر ہم جا سکتے ہیں رضو اللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قول ممن دعائل اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین سب سے پہلی جو قرآن سے ہمیں ایک ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان کو ایک طالب علم ہے استاد ہے بچہ ہے بچی ہے خاتون ہے جو بھی ہے سب سے پہلے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا نیک عمل کرنا اور یہ کہ گواہی دینا گواہی کا مطلب ہے کہ ہمارے کول و عمل سے ہماری شخصیت سے جہلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا ہم جو بھی دنیا میں کسی بھی چیز کا ٹرینڈ چل پڑے گا کوئی فیشن آگیا ہے کوئی انفرمیشن کا فلو آگیا ہے مصنوعی ذہانت آگئی ہے کوئی بھی چیز آگئی کیا ہم اس کے پیچھے ہی چل پڑیں گے یا ہم رک کے ایک منٹ رکیں گے اور سوچیں گے کہ میرا قرآن مجھے کیا بتاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہوگا کیا میں کہاں سے سیکھوں کہ میں ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ آیات یہ حسر کے لئے نہیں ہیں کیونکہ یہ تین چار ٹرینڈس قرآن سے تین چار مجھے لگا کہ چیزیں ہم اپنے لئے لے کے چل سکتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اکثریت کی پیروی کرنا قرآن پاک میں اس کو کہا ہے کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اکثریت کی پیچھے چلنے لگ جاؤ گے ان کو فالو کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بہتا دیں گے دور لے جائیں گے پھر فرمایا اور اس میں مفسرین کے قول تھے مجھے طبی کا یہ قول لگا کہ زور سے مراد یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زور سے مراد ہے مشرقین کی عیدے یعنی کہ ان کے فیسٹیول یعنی کہ یہ شدون زور سے مراد یہ کہ جھوٹ کی قوائی دینے سے یہ مراد بھی ہے کہ اگر مشرقین کو عید یا اپنا تیوار منا رہے ہوں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو یہ اس وقت سے یعنی کہ دوسری عدیان ابھی تو نہیں آگئے نا دنیا میں دنیا میں جب اسلام کا پہنگام آیا تو سبھی عدیان یہ جو چیدہ چیدہ جو ڈرینڈز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں مسیحیت ہے یہودیت ہے اگر جائنا میں جائیں تو اس وقت یہ ہی عدیان تھے انڈیا میں جائیں تو یہ تھے تو یہ سارے تیوار اور فیسٹیوٹیز اور نوروز اور نیو یور اور سب کچھ موجود تھا تو اسلام نے ایک اپنا الگ رستہ اپنا ایک الگ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جیسے ہم اب کو یہ اپنا کام ش جائیں تو اسلام نے جو ہمیں سکیچ دیا یا جو ایک لاعای عمل دیا وہ بلکل ان چیزوں سے ہٹ کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن ہمیں دوسری چیز بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی طریقیں ان کے پاس موجود ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں یا عدل کے ساتھ انساف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہی منا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پولیگز میں فیلوز میں ہماری کیومنٹی میں معاشرے میں جو لوگ بھی پیسفلی رہ رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے تمام جو غیر مسلم ہمارے ساتھی ہیں ان میں ہندو ہیں مسیحی ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کا یہ حق ہے کہ وہ عزت کیے جائیں ہم ان کی عزت کریں ریکارڈ ان کے ساتھ رکھیں کیونکہ ان کا اور ہمارے ترمیان کوئی جنگ نہیں واقع ہوئی دونوں میں نقصان نہیں بجائے تو ہمیں بلکل بھی حق نہیں ہے کہ ہم انہیں کسی طرح سے ڈیگریڈ کریں یا ان کے مذہب کا یا دین کا یا ان کی تہوار کا مذہب کریں یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالی نے ہمیں جو شریعت دی ہے جو میں رستہ دیا ہے تہوار اصل میں شریعت ہی کا حصہ ہے اگر آپ کسی بھی مذہب کو پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ مذہب کے احکامات کی ترجمانی جو ہے وہ تہوار میں اجتماعی شکل میں ہوتی ہے اسلام کے اقامات کی اجتماعی ترجمانی حج میں ہوتی ہے رمضان میں ہوتی ہے تو عید تو اس کا گفت ہوتا ہے نا پہلے ہم حج میں اس ساری عبادت کو اس سارے معاملہ کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ہم سے ہمیں دیا ہے شریعت جو ہمیں دیا جو ہمیں منحج سکھایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی خوشی میں عید منا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہر مذہب کا جو تہوار ہے وہ ان کے اپنے اقیدہ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اگلے صفحے پہ جائیں گے میں چاہتے ہوں کہ وقت بھی ساتھ ساتھ سلتا رہے ہیں کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خاص کر کے فیسٹیولز کے بارے میں بہت واضح طور پر ملا اِنَّا لِكُلِّكُوْ مِنْ اِیدُنْ وَحَازَ اِیدُنْا اگر ہم سامنے رکھ لیں تو اس کے بعد میرے حال میں ایک مسلمان کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ کوئی بات نہیں لنے کرسمنس منا لیا تو کیا ہوا ہیلوین منا لیا تو کیا ہوا منانا نہیں ہے ہم اگر وہ منا رہے ہیں تو ہم ان کے سب پیس فل ان کو روکیں گے نہیں لیکن ہمارا اس میں شامل ہونا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے منحج سے اپنی شریعت اور اپنے دین کے حقائق سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں منا خیرم من ہوا کہ کوئی بھی جو تہوار رائے تھے وہاں پہ مدینہ میں اور جو مکہ کے لوگوں میں تو حسن فرمائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دو تہوار دیئے ہیں اور پھر دونوں تہواروں کا ذکر کر دیا یوم الحتر و یوم الحتر یعنی کہ عید الادحا اور عید الحتر عید کے دین تھے مشرقین کے ہاتھ اور جب ان کے عید کے دن ہوتے تو عید صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں پر روزہ رکھ لیتے تاکہ پتہ بھی چل سکے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں اور یہ مخالفت یہود والنسارہ ہمارا ایک علماء بھی یہاں پر موجود ہیں تو دین کی محبت اور دین کی خاطر دوسری چیزوں سے بیزار ہونا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ تو اگر ہم دین کی محبت میں کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے اور دین کی محبت میں کسی چیز سے دور نہیں جا سکتے اور اخیاء نہیں کر سکتے جو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں ٹھوڑے سے کمزوری واقعہ ہو چکی ہے کہ ہم سٹرونگ نہیں ہیں سٹیٹ فاسٹ نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہودی مدینہ میں رہتے تھے ان کے معاملہ بھی رہے اختلافات بھی رہے ایزائیں بھی نہیں لیکن جو سوشل سین ہے وہ اتنا خوبصورت ہے مجھے ہمیشہ یہ جو واقعہ ہے ایک یہودی جنازہ کا یہ ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے اور ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تک یہودی کا جنازہ ہے اور تھا بھی ایک یہودی عورت کا شائد تو مسلم نے فرمایا کیا یہ ایک جان نہیں تھی تو جان کے طور پر ان کے ساتھ جو موچل ڈیونگ ہے اس میں جتنے بھی غین مسلم ہیں ان کا اکرام ان کی زندگی کا اعترام ان کا فرسٹی وال ہے جنازہ ان کا جا رہا تھا ان کے اس چیز کو ریگارڈ کرنا اس میں ڈسٹرمیس نہ کریئیٹ کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے ہو جائے اور ایک اور ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے ہاں ایک بکری سے باقی گئی تو آتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہودی پروسی کو دی ہے کیوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاقیق کرتے سنا تھا اس چیز میں کوئی confusion نہیں تھا کہ اگر پروسی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا رکھنے والا ہو پروسی کا ذات خود ہم پر ایک حق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی اجتماعی زندگی ہے جس میں پہلے یہود کے ساتھ معاقات بھی وہ مساق بھی کیا اور مسلمانوں کے آپس میں معاقات بھی کیا اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپس دو بنیادی ادھر آپ کے سامنے میں نے کوشک ہے کہ دو پول بنتے ہیں دو بنیادی اصول سامنے آتے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اور ریسپیکٹ کریں ان لوگوں کی جو ہمارے درمیان دہتے ہیں ان کے مذاہب کی جو بھی مقدسات ہیں جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں جو بھی ان کی عبادت کی مطالقہ چیزیں ہیں تو ہم اس کا ریگارڈ کریں ریسپیکٹ کریں ہم اس کا مذاہب نہیں اڑا سکتے ہیں اس کو اس ریسپیکٹ نہیں شوگر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف بھی مسلم آپ کو اپنے دین سے پہلے ہیں تو یہ ایک بیلنس منتا ہے کہ ان کی چیزوں کا ان کے لیے رکارڈ اور اپنے رستے پہ خود سے قائم رہنا بے اگلی سلائیڈ پر ہم جا سکتے ہیں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کیونکہ میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر فکھی سکول کی اپنیان اور ان کے سکولرز کے نام اور وہ میں یہاں پر رکھ سکتی تو میں نے ایک کوشش کیا کہ جو وہاں سے ایک کچھ بنیادی چیزیں مینے کہ کسی بھی فکھی سکول میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ دوسروں کی عید منانا دوسروں کے تیوار منانا غلط ہے سب فقہا اس پر متفقی کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحبہ اکرامتی زمجیوں سے ایسی مثالیں سامنے آ جانے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا بلکہ منع فرمایا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف نہیں آپ خود بھی اپنے تین جس بھی فکھی سکول سے آپ تعلق رکھتے ہیں سننی سنیوں میں بھی آیا ماشاءاللہ میں سننی کے اندر بھی پانچ پرینٹس ہوگی کوئی بات نہیں میں سب کو اختلاف نہیں سمجھ گئی میرے میں اختلاف ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے بارے ہوتا ہے اللہ اور رسول پر تو سب ہی متفق ہیں اپنے اپنے بھی فکھی سکول میں آپ جا کے دیکھیں گے اپنے فقہا سے آج کسی اپنے جس عالمی دین کو آپ مانتے ہیں جن مفتی صاحب کو مانتے ہیں ان سے فتوہ لینے یہ کنفرم بات ہے کہ کسی دوسرے مذہب کا تہوار منانا غلط ہے یہ اس میں اگریمنٹ ہے تمام فکھی سکول میں جن چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے جن کی فلیکسیبیلٹی ہے وہ یہ کہ کیا ہم معاشقی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ رہ سکتے ہیں سوشل انٹریکشن گریٹ کر سکتے ہیں ان کو ہیلو ہائے گوڈ مورننگ جو بھی زبان گولی جاتے ہیں جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ رہنے والے جو ہمارے پروسی جو ہمارے ساتھ رہنے والے گئے ہیں ان کو گریٹ کرنا ان کے بیماروں کے عیادت کرنا اگر وہ ہمیں کوئی تحفہ دیتے ہیں ہم انہیں تحفہ دے سکتے ہیں یہ تو میوچر لیونگ میں آتا ہے لیکن تہوار بنانا میوچر لیونگ نہیں ہے خدا آرائیے ہماری حکومتوں کو بھی پتا ہو ہ ہماری انویسٹیوں کو بھی پتا ہو ہمارے اداروں کو بھی پتا ہو کہ دوسرے مذہب کا تیوار منانے کا مطلب نہیں ہے موچر لیونگ ایک ساتھ مل کر رہنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ان کے دکھ دار میں شریکوں ان کی دکھوں پر ان کی تکلیفوں پر مرم رکھیں اور ان کے ساتھ ایک موچر لیونگ جو ہے نا وہ اسلام اس کو رکمنٹ کرتا ہے بلکہ آپ سب جانتے ہوں گے اسی طرح ریلیجیس فیڈم اس کے اوپر کوئی اختلاف ہے رائے نہیں ہے تمام فقاہات تمام رؤں کا خ موچرے مذہب کے لوگوں کو جو ہمارے پیچھ کم تعداد میں بھی رہتے ہوں اور جو اکثریت میں بھی گے رہتے ہیں تو ظاہر ہے جن جب کم تعداد پر قدر نہیں ہے پابندی نہیں ہے تو اکثریت پر کیوں پر ہو سکتی ہے ہم ان کی ان کے لیے ان کی عبادت کے بجالانے میں ان کے تیوار بجالانے میں رکاوت نہیں پھڑی کر سکتے اور مسلمان اسلام جو ہے وہ اس چیز کی زیادہ رکھتا ہے اسی طرح ہم ان کی مقدس کتابیں ان کی مقدس جگہیں عبادت کی جگہیں ان کے جو بھی ہیں اس کو ہ ہم نقصان نہیں پچا سکتے تباہ نہیں کر سکتے بالخصوص وہ لوگ جو کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں اور اس میں بھی تقریباً تقریباً کیا حقیقتاً کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا تو یہ کچھ اصول ہیں جو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کب ہمیں مسلم سلوک کے پیرامیٹر کو لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تیواروں میں شرکت کریں گے اور ان کے تیوار منائیں گے تو دنیا میں آمانگی پیدا ہوگی اور پیسفل لی ہم اس حصول اور فلسفی کو نہیں سمجھیں گے کہ اسلام نے دیا کہ ہم دین میں زبردستی نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے اوپر کیوں زبردستی کے نہیں جو آخری حصول ہے وہ یہ ہے کہ نہ ٹو پریکٹس دی ریچولز نہ ٹو جو جوان اور فالو دیر فسٹیبل ہم ان کی عبادتیں نہیں بجالا سکتے اور نہ ہی ہم ان کے تیوار بنا سکتے جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں اس میں ان کے لیے ریگارڈ بھی ہو سکتا ہے ریسپیکٹ بھی ہو سکتی ہے آپ ان کو گریٹ کر سکتے ہیں و یہاں تک علماء نے اختلاف کیا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی تیوار منا رہا ہو اور اس کا زبیحہ جانے کے زباہ کرنے والا مسلمان ہو تو وہاں کا کھانا مسلمان کھا سکتے ہیں اگر کسی تیوار کی جگہ پر مسیحی تیوار ہے برشین تیوار ہے کوئی بھی فیسٹیویٹی جاری ہے وہاں پر کوئی مارکیٹ ہے کوئی بازار لگیا ہوا ہے وہاں پر لوگ جمع ہیں اس کو سوک کہا جاتا ہے ربی میں تو فقہا نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ سوک سے حلاو سیزیں کم ق پر مسلمان کریت سکتے ہیں جو کسی کے فیسٹیول میں لگا وہاں پر انٹریکشن کی اور ہے اور اس کو منانے کی اور ہے ہم سوشلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کا تیوار منہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اُن کے عقیدہ پر مبنی ہے اگلی سلائیڈ پر ہم چاہے ہیں تو دوبارہ میں چار یہ جو اصول جتنی بھی ہم نے جلدی سے سرسری سی گفتگو کی ہے میرا کوئی نہ فتوہ میری مجال ہے نہ فکر میری مجال ہے میری اپنی ذاتی جو عدیان کے مطالعہ کے بعد اور بار بار اپنے پہیں بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خاص نام کسی غلط اس میں تو نہیں ہے کبھی کبھار تنقیب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے کو چھوڑ کے آپ اسے ریان کو پڑھتے ہیں تو اپنی تسلیق لیے بھی ہمیشہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ چار بنیادی اصول جو دوبارہ میں یہاں دورانہ چھوڑی کہ پہلی بات ہے کہ فیسٹیولز جو ہیں وہ ریلیجیس پیکٹس ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونا جاتے ہیں کوئی بھی تہوار وہ دراصل ایک عبادت ہے وہ اس مطالقہ دین کی اس کلچر کی ایک تہذیبی علامت نہیں ہے بلکہ وہ ان کے دین کی جو دینی افکار ہیں جو انتاقیدہ ہیں اس کے اوپر مبنی ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ ہم نہ تو منا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں منانا چاہئے دوسرے کے مذہب کو ہم دوسرے کے م عمل نہیں کر سکتے ہیں تو تہوار پر عمل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دوسرے کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ موچل انٹریکشن اور گریٹنگ جو ہیں وہ پرمیسیبل ہے اور اس میں اختلاف نہیں پیا جاتا ہم بہر مسلموں کے ساتھ سوشلی لیگز رہ سکتے ہیں انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کو گریٹ کر سکتے ہیں میں نے پچھلے ایک دو سلائیڈ پہلے ذکر کیا تھا اور یہ میری رائے نہیں ہے میں نے کتابوں سے خاص کر کے جو مباحث فق کی کتابوں میں اہلِ ذمہ سے مط مطالق ہے کاموز زمینین والمستعملین اگر آپ میں جو فق سے مطالق لوگ ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے واضح طور پر عیاد کے بارے میں ایک پورا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایک سیکشن ملے گا کہ دوسروں کے جو تہوار ہیں ان کو کیسے منانا چاہیے یا ان میں کیا کرنا چاہیے مسلمان کو اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن تو اس کی بنا پر ہم گریٹ کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر رہ سکتے ہیں لیکن دوسروں کے ہم پسٹیبلز نہیں منا سکتے ہیں اب اگ یہ حقیقتاً ایسے واقع ہوتا ہے کہ ہماری انورسٹیوں میں ہمارے کالجوں میں ہماری حکومتیں ہمارے معاشرہ ہمارے لوگ دوسروں کے تہوار منا رہے ہیں تو کیوں ایسا ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کمزور ہیں ہمارا علم ہمارا حقیدہ ہمارے اندر کچھ ایسی کامیاں پیدا ہو چکے ہیں ہم اتنے کوئی ریلیکٹنٹ قسم کے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں کہ ہمیں ندامت ہو تھوڑی سے ہمارے اندر ججک ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری یہ کمزوری کی ایک چھلک ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کا تہوار جو کہ اس کے عقیدہ پر مبنی ہے اور بلکہ اس ایسے عقیدہ پر جو کہ اسلام سے متصادم بھی ہے پھر بھی ہم اس کو منانے کو تیار ہیں اگلی سلائٹ پہ اگر ہم جائیں کیا ہمیں کرنا چاہیے میرے ذہن میں کچھ باتیں آپ سب سے بھی بزارش ہے کیونکہ ہمارے سکول ہمارے کالج ہماری انسٹیاں ہمارا معاشرہ آئے دن اس میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اسی کا علم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کہاں سے یہ لیکن وہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں ایک فیشن ایک کٹیوی شرٹ سے لے کے اور آدھا سر کٹا ہوا اللہ کے حبیب نے ان ساری چیزوں پر خلیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کنسلٹ کریں آپ حدیث جمع پڑی ہیں اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کھولیا میں لباس میں رہنسل میں ہر چیز میں ہمیں رانمائی ملی کی کون سی چیزیں نہ پسندی لیکن چونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے مطالعہ کی کمی ہے ہم شارٹ کٹ پر چلتے اور اب ایک اور یہ کیا چیز آگئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ مطالب علم کو ایک اسینگمنٹ دیتے ہیں تو چار سفوں کی تو وہ چار سفے چاروں کے چار جو ہے وہ اس کو اے آئی وکے دے دیتے ہیں تو پھر اس کا مقصد تو ہن نہیں ہوتا نا کیونکہ نالج تو وہ جو آپ کے اندر جائے گا آپ کچھ کتابوں کو بھولیں احادیث کا مطالعہ کریں کچھ تفاصیت کا مطالعہ کریں وہ کہاں کو جا کے دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو علمی طور پر آپ کو کوشش کریں ہم یہ کوشش کریں کہ میں نے ہر روز اس پر استقامت کے بارے میں اپنے تہواروں کے بارے میں اپنی بادات کے بارے میں اُن کو اچھا سے اچھا بنانے کے بارے میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم کی جو ایک جلغار ہے ثقافتوں کی اور اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہمارے بالکل بھی ان سے ہمارے کی دعصے میں تو ساتھوں ہیں تو اس کا ایک حال تو ہے کہ ہمارے پاس خود اپنے تحار بندہ علم حاصل کرے اور سیچھے اور سمجھے دوسرا جو سٹیپ کے دوسری چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور آپ سب کے سامنے ایک مطلب اس کے طور پر ہی پیش کریں گزارش کے دور پر آپ مجھے بھی رانمائی دے سکتے ہیں کہ ہمیں ریلیکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی مذہبی افکار اقائد تہوار عبادات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ریلیکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اگر ہم کسی شادی حال میں ہیں کسی پارٹی میں ہیں کسی کونٹرنس میں ہیں تو نماز کا وقت پھلے جاتا ہے جائے یہ تو میرا ایڈنٹی بیعج تھا نا یہ تو میرا بیعج تھا از این مسلم کے میں نماز کے وقت کرتا اور میں نے نماز کری تہوار اگر میرا تو میں اس پر کمپرومائز نہ کروں گے میں اپنی اسلامی جو طویعت ہے جو میری شخصیت ہے اس کے پر ریلیکٹنسی ختم گار دوں ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جتنی ہماری ریلیکٹنسی جو ہماری ہج کچاڑ ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی ہم پیچھے ہٹتے ہیں یا بہانہ تلاش کرتے ہیں یا وائٹ کرتے ہیں سیچویشن کو یہ جتنی جتنی کام ہوگی تو اتنا ہی ہماری ایوٹ میں ہمارے بچوں میں ہمارے گھروں میں استقامت کا رستہ جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا اور تیسرا جو ایک خاص پہلو ہے کہ درست ہے کہ ہم دوسروں کے فیسٹیولز تہوار ایدیں ان چیزوں کو نہ منائیں لیکن جب بھی کوئی دستس کی بات کی جائے تو اسلام نے خود ایک پیرامیٹر ہمیں دیا ہوا ہے پروموٹ میوچل رسپیکٹ کہ ہم تمام جو شخصیات ہیں جتنے بھی ادیان ہیں شخصیات ہیں عظیم شخصیات ہیں ان کی تاریخ گم ہو چکی ہے ہمیں نہیں معلوم وہ کس دور میں رہے ان کی کیا بائیگرپی ہے لیکن اسلام نے ہمیں ایک بہت خوبصورت سیغہ دے دیا گیا ہے کہ ہم ان سب کا اس احتمال کے ساتھ احترام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت بلانے والے دنیا ہم بھر میں پیچے ہیں تو جو ان میں سے ہستیاں ہو سکتے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو دیان جن کے پاس کچھ کتابیں یا تہلیلیں یا چیزیں موجود ہیں ہم اس کو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کہ ہم جس طرح ہمارے ست کیا جاتے ہیں اب سویڈن میں سیکنڈ ایتھر ٹائم جو ہے وہ آج قرآن پاک کی بھر ہمتی کی گئی ہے اس کو جنائے گئے تو وہ لمای فکری اصل میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے ان کا مذہب یا ان کا جو کلچر ہے جو کہ مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے تو دوسرے کا احترام اور یہ چیزیں فتم ہو گئی ہیں لیکن ہم اس کے رسپونسیو موڈ میں جا کے اس کو جواب دینے کے موڈ میں جا کے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں مسلمان کبھی بھی کسی کی مقدس ہستی کی توہین نہیں کر سکتا یہ ہمارے اللہ نے ہمیں منع کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کی جھوٹے خداوں کو بھی آپ برا بلانا کیے جب یہ عالم ہیں تو ہم کس طرح سے ایک بیلنس رستہ جو ہے اس پر چل سکتے ہیں اپنی بنیادیں مضبوط کی جائے اس کے اوپر الیکنسی ہتم کی جائے اور دوسروں کے بارے میں وہی جو اسلام کا بنیادی حصول ہے کہ ایک موچل لیوین کا اور موچل رسپیکٹ کا جو ہے وہ یہ اختیار کیا جائے یہ کچھ میری گزارشات تھی جو کہ انتہائی طالب المعنی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میں کوئی اپنے علم کی بنا پر نہیں سکتی ہوں ختمی طور پر یہ سب گزارشات ہیں اور آپ سب سے درخواست ہیں کہ آپ اس میں جو بھی اضافہ کرنا چاہیں اصلاح کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں اس کے لئے حاضر ہوں میرے بس یہی دو باتیں کہ تہوار بہت اہم بات ہے یہ کیونکہ مذہبی اقائیاں ہیں ان کے مذہبی کلنڈر یا جو مذہبی اقائد ہیں ان کے پر مبنی ہوتی ہیں اس لئے ہر تہوار منا نا ہے جو ہے وہ دوسر نہیں ہے اور یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں دوسروں کو بھی اگائی دینی چاہیے بہت شکریہ آپ سب کا آپ سب کے میں نے بہت ٹائم بھی لیا اور ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات بھی کی ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ نے سوال کرنا چاہے کوئی بات کہنا چاہے تو باقی ٹائم انشاءاللہ اس کے لئے ہم رکھتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ساری چیزوں کو سمیٹا ہے جی طلبہ کوئی سوال کرنا چاہے پہلا سوال عبداللہ بھائی آپ انمیوٹ کریں اور سوال کریں جی عبداللہ بھائی جی عبداللہ بھائی جی عزیاء المصطفیہ آپ ٹرائی کریں جی اسلام اسلام یہ جو آپ نے تہوار میں شرکت کی بات کی ہے تو ہمارے جو وزارت امس بی امور کی بعض اوقات ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عالمی سطح پر ایک اسلام کا جو امیج ہے یا وہ جو تنگ نظری کی بات ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اس حوالے سے آپ بھی کیا رہے ہیں جزاکم اللہ آپ کا سوال بہت دلچسپی ہے اور میں خود دوسر دیان کا مطالعہ کرتی ہوں تو گاہے گاہے میں بھی دوسر دیان کے جو تہوار ہوتے ہیں یا ان کی جو عبادت کی رسمیں ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ دیکھا جائے وہ کیا کر رہے ہیں ایک علمی طور پر سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن چاہے وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو یا علمی شخصیت ہو یا سیاسی شخصیت ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں چلے جانا کسی کے انویٹیشن پر ایک چیز ہے اور اس کے جو مراسم ہیں جو اس کی چیزیں ہیں جو اس کا لباس ہے یا ڈریس کوڈ ہے یا جو اس میں بھی آگے تیوار کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا مطلب کوئی شما جلے جا رہی ہے جو بھی چیزیں کی جا رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہم وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوتے جائیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کے ساتھ نا مطالعہ کرنے والا جو انسان ہے یا سرپرستی والا جو انسان اگر وہ وہاں پہ موجود ہے دیوار میں تو موجود کی پہ کسی چرچ میں کسی کی بادنگا میں جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جا کے وہ رسمیں بجا لانا وہ ہلیے بنا لینا وہ سب کچھ درست نہیں ہے تو یوت کے جو کنسن ہے یوت کے ساتھ میرا یہ بہت سنجیدہ کنسن ہے کہ اگر کچھ واقعات ہوتے ہیں ہماری انسٹ میں جیسے حادثہ ہوا تھا بہت بڑا بلاسٹ تھا تو اب وہ شمیں جلا کے اور پھول راکھ کے اور وہ ساری اس کو منانا اسلام کا اپنے ایک طریقہ ہے ہمارا کسی کی تازیت کا کسی کے بوت ہونے کا اسی طرح کسی خوشی منانے کا اسلام نے بھی تو ہمیں کوئی اپنے طریقے کار دیئے اسی ہمیں ڈیفرنس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اگر آپ کسی تیوار میں جاتے ہیں تو آپ کی اسلامی شخصیت وہاں پہ نمائی رہنی چاہیے کسی چرچ میں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب اگر میں بھرکے میں ہوتی ہوں تو پھر چاہے وہ چرچ ہو دنیا کی کوئی یونائٹڈ لیشنز میں جائے آپ جہاں بھی جائیں آپ اپنی اسلامی جو ایڈنٹیٹی اس کے ساتھ نہیں ہے اس لی میں نے کہا ہماری ریلیکٹنسی ختم ہوگی چاہیے تو وزیر صاحب بھی جو ہیں جو سرپرست میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس پارے میں یقیناً اویر ہوں گے کہ آمنانا اور شامل ہونا یا اس میں جا کے ان کو کوئی ایز ایٹ اوکن آف کیونکہ وہ کمران ہیں اور ان کے موجودتی سے ان کو ایک تح اپنی اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس میں شامل ہو جانا اسی رنگ میں رنگ جانا یہ درست نہیں ہے میرے خیال میں کلیر ہو گیا ہوتا میرا جواب انشاءاللہ جی رکھ صاحب ہے یہاں چیٹ باکس میں ایک مضمل بٹو بھائی کا سوال ہے کہ میرا تعلق سن سے ہے وہاں ہندو برادری کی کافی تعداد رہائش پذیر ہے سوال یہ ہے کہ ہندو ہولی مناتے ہیں اور ہمارے کافی مسلمان دوست اس میں شرکت کرتے ہیں اور اسلامباد میں قائدیاز امنیوستی میں تو ہندو برادری سے زیادہ مسلم سٹوڈنٹس مناتے ہیں عام مسلم کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک رنگوں کا تہوار یا محبت کا تہوار ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی سرکار نہیں آپ کا اس تہوار کے بارے میں کیا خیال ہے جبکہ اس تہوار کا مذہب سے تعلق نہ ہو آپ نے شاید لیکچر پورا نہیں اٹرنڈ کیا لیکن پھر بھی ڈاکس آئیب آپ کیا جواب ہی دیکھیں میں ہولی کے بارے میں بتایا کہ اصل میں یہ ہندووں کی جو وشنو ہندو ہمیں نا تین خداوں کو وہ مانتے ہیں ان میں سے ایک براحمہ ہے جو کریٹر ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا یہ خدا کی تین شخصیات کو مانتے ہیں تری مورتی اس کو بولتے ہیں اور ایک ہے وشنو جو پریزرور ہے اور ایک ہے شیوہ جو دسٹرکٹر ہے جو تباہ کرتا ہے تو ایک سائیکل جب کائنات کا ان کے نزدیک وقت جو ہے وہ ایک دائرے میں چلتا ہے تو ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے کہ تخلیق ہوتی ہے اس کے بعد اس کی تعمیر ہوتی ہے اور پھر اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے اب جو یہ وشنو کو ماننے والے ہیں ان کو وشنو وائٹس کہا جاتا ہے یا وشنو وشن بولا جاتا ہے میرے خیال میں ہمارے مقامل زبانوں میں وشن بھی بولتے ہیں بہرحال جو وشن کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کے ہاں اواتار کو مانا جاتا ہے اواتار وہ ہستی ہوتی ہے ان کے نزدیک جو مشکل وقت میں خدا دنیا کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اب خدا خود انسان کی شکل میں آ جاتا ہے ان کے کرشن نام اب پڑھتے رہتے ہیں کرشنا انگلیش میں لکھا جاتا ہے لیکن اصل اس کا نام ہے کرشن اور رام اس طرح کے دس اواتاروں کو وہ مانتے ہیں کہ دس دفعہ تاریخ میں ایسے ہوا کہ خدا انسانی شکل میں متجسد ہوا اور اسی بنائے پر ہمارے کچھ ہندوستان کے علماء نے کالکی اواتار کے اوپر بات کی ہے کہ جو فیچر میں آنے والا ایک اواتار ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہارہ تھا لیکن یہ جو عقیدہ ہے اواتار کا وہ یہ کہ خدا زمین پر اترا کسی شکل میں کسی انسانی شکل ہے اب آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد وہ جو کرشن اور جو ان کا بلیف ہے کہ رادہ اور کرشن کی جو لف سٹوری ہے اسی طرح رام اور سیتا کی جو سٹوریز ہیں یہ ان سٹوریز میں جب ہیرو واپس آ جاتا ہے جب فاتحوں کے داخل ہوتا ہے اپنے اس کو کیا کہیں پیلس میں یا جب وہ ان کی یونین ہوتی ہے یا جب ان کی شادی ہوتی ہے اس طرح خوشیوں کے جو ایویٹس ہیں نا اس کی یار میں جو ان کے دیوالی اور ہولی کے تیوار ہیں یہ ان خوشیوں کو سیلیپیٹ کرنے کے لئے ہیں بنیادی طور پر یہ ان کی مقدس کتابیں جو بھی ہیں خاص کرتے جو وشنا وائٹس کی ہیں اس کی جو میتھولوجی آپ کو بتائیں میتھولوجی کا جو مقدس کہانیاں ہیں ان کے اوپر بنیاد کرتے ہوئے یہ تیوار بنائیں گے اب ان میں بسانت آگے پتانگ اڑھانا تو ایک الارک بات ہے لیکن بسانت بسانت ایک پرٹیکلوری ان کی اورینٹیشن میں جو ہے وہ ایک ان کی عقائد کے اوپر مبنی تیوار تو پھر وہ خصوصی دن کیوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہولی جو ہے وہ رنگوں کا تیوار ہے تو پھر یہ وہ انہی دنوں میں کیوں کیونکہ ان کا تو بلیف ہے نا وہ تو اسی ٹائم پر اس کو منائیں گے ہم لوگ ایڈنٹی جب فلوڈ ہوتی جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ اتنی کلچر کا حصہ بن جاتی ہے کہ خود اس کے منانے والوں کو بھی اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک تیاثر کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تو صرف رنگوں کا تیوار ہے پتانگوڑانے سے کیا ہوتا ہے یا پلان لائٹیں جلالیں دیوالی میں وہ لائٹیں جلاتے ہیں روشنیاں کرتے ہیں تو زہری طور پر تو اس میں کوئی بار نہیں لیکن وہ جب بل خصوص انہی دنوں میں انہی ایام میں کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جب ہم بیسے بھی پورا کانم جانور زبا کرتے ہیں لیکن جب ہم عید الادھا پر کرتے ہیں تو اس کی ایک اور سگنفیکنس ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی بہرحال اس کی ان کے ہمذہبی سگنفیکنس ہے اور تب ہی وہی دموقتیں وہاں رہے ہیں اور مسلمان ایک ہزار سال ہمارے 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 ہ ہمیں ایڈنٹیٹی کو ہائیلائٹ کرنا ہے ریگارڈ اور ایڈنٹیٹی ریگارڈ دوسروں کو اور ایڈنٹیٹی آجی عبداللہ بی اسلام علیکم میم میم میرا قوشن یہ ہے کہ ہم انڈینز ہیں اور انڈیا میں جہاں تک دیکھا گیا ہے ہندویزم کے ریچولز ان کی نور اور کلچر زیادہ اڈاپٹڈ ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادر ریلیجنز لائی کرسٹینٹی اور یہودیت تو زیادہ ایمفیسیس کس پر ہونا چاہیے جو کلچرل اڈاپٹیشن ہے ہندویزم سے مسلم کمیونٹی میں یا جو ریچولز اڈاپٹیشن ہے مسلم میں ہندویزم سے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں کلچرل اڈاپٹیشن تو اس کی تو لسٹ ختم نہیں ہونے والی جیسے آپ نے پوشن کیا تو یقین ان آپ بھی اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ جو ثقافتی طور پر ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود جو ہندو ذات پات اور جو ان کی چوچات اور یہ ساری چیزیں لیے ہیں وہ ہمارے اندر رچ پس سکیں آج بھی آپ پاکستان کی کسی دہات کے اس میں چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر پورا ایک ذات پات کا سین ایک سیٹ اپ نظر آئے گا جو چودری اور راجے ہوں گے وہ سنٹر میں رہتے ہوں گے اور جو موچی ہیں اور جو اس طرح کے اسلام نے تو ہمیں ایسا کوئی کونسپٹ نہیں دیا تھا تو وہ پیری فریز پہ رہتے ہیں یہ پاکستان میں تو پھر بہتر حالات ہیں ہموستان میں تو خیر اس سے بھی زیادہ ہیں تو ہم نے اپنی پپولیشن میں یہ شہروں میں آ کے تھوڑا سا جو گھڑ مڈ ہو جاتا ہے یہ نظر نہیں آتا آپ کو لیکن آپ کسی بھی دہاتی علاقے میں جائیں گے تو بہت سری چیزیں ہم نے اسی طرح شادی بھی آ کے معاملات میں ان سے لیے ہیں اب شادیوں میں جو سات شگن ہیں اگر وہ آپ کسی دادی نانی سے پوچھیں گے تو پھر وہ ہندو سے کمپیر کریں گے آپ کو بتا چلے کہ یہ ادھر ثقافت سے ہیں تو ثقافتی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن کم از کم جو علامتی چیزیں جو تہوار ہیں اس پہ تو ہمیں رکھ جانا چاہیے ثقافتی چیزیں تو اتنی اندر سرائف کر چکہ اس کو نکالنے کے لیے تو بہت توجہ کی محنت کی اور وہی جو دو تین میری گزارشات ہیں کہ اپنا ہم علم اپنے دین کے بارے میں زیادہ کریں اور پھر ہم ریلیکٹنٹ نہ رہیں جب پتا چل دے کہ یہ بات ہم غلط کر رہے تھے یہ فلان جگہ صحیح ہے اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ لیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویرنس دیں یہی تین چیزیں ہم شاید کر سکتے ہیں آپ کا سوال بہت جس کرتے ہیں جی حافظ ورسی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو سمجھایا تیواروں کے بارے میں چاہے وہ اسلامی ہوں یا دوسرے مذہب کے ہوں وہ بہت اچھے سے انہوں نے بریف کیا تو مطلب کچھ تیوار ایسے ہیں کہ جو مذہبی ہیں کسی بھی مذہب کیوں کچھ ایسے ہیں جن کا کلچر سے حصہ ہے مطلب وہ تعلق ہے ان کا یا اس کے علاوہ جیسے آج کل دن منایا جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ بھی تو اس کے بارے میں مطلب آپ کیا کہیں گی کیا یہ منانا بھی صحیح ہے یا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ غلط ہے جزاک مولا پہلی بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ کوئی مفتیاں شکتیاں تو بیسے بھی ہوا تیم پتہ نہیں مفتی ہو جائیں گے نہیں میرا تو بلکل اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو سمجھ یا ایک سوچ کی بات ہے دیکھیں جب کوئی چیز ہمارے عقیدے سے متصادم نہیں ہے تو اگر وہ کلچر میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے یہ کسی بھی جگہ آتی ہے ایک نئی چیز آ جاتی ہے اگر میرے عقیدے کے ساتھ اسے کوئی آ کے مزدور کا دن ہے تو مزدوروں کی کوئی تحریک اٹھی یا ان کی کوئی استحصال ہوا اور اس دن کو علامتی بنا گیا تو بہت سارے ہر دن آپ اگر سوگو اس کو اپنے دیکھیں کہ آج کیا دن ہے تو آپ کو بتا چلے گا کہ آج چھ سات چیزوں کا بڑا عالمی دن ہے ایک چیز کبھی نہیں ہوتا اتنے زیادہ علامتی دن بان چکے ہیں تو علامتی دن ایک چیز ہے اور مذہبی جو تیوار ہے میرے کہنے کے مطلب ہے کہ وہ عبادت ہے جو کسی مذہب کا تیوار ہے وہ ان کی عبادت ہے جو علامتی دن ہیں یہ تو مقدس تو نہیں ہے کسی نے منا لیا تو بھی اس کے عقیبے کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ توقیدہ کی بات نہیں تھی وہ ایک سوشل ڈیمنشن تھی اس کو نہ منانے سے بھی کوئی خطرہ نہیں اور ویسے بھی دن منانے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس تبدیلی کو نہیں لے کے آئیں گے چاہے وہ والدین کا ہے تیچرز کا ہے مزدور کا ہے خواتین کا ہے جب ہم نے اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو صحیح پہرائے پہن جب تک نہیں لیں گے دن منانے یا نہ منانے سے تو فرق نہیں پڑتا لیکن ایک حال میں یہ اتنے نقصانتے نہیں ہیں جتنے کے تہوار نقصانتے ہیں اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم آواز آریے بھی اسلام علیکم جی آواز آریے باتے ہیں باشا اللہ بہت اچھا لیکچر تھا اور ایک ریکوائسٹی کے سلائیڈ ضرور شیئر کیجئے گا گروپ میں ہمارے کروا دیجئے گا شیئر ہم استفادہ کر لیں گے اسے انشاءاللہ لیکچر تو اچھا تھا سلائیڈز اچھی نہیں تھی شیئر کر لیں گے میں سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا میڈم کہ اس میں جیسے آج کل جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا اسی حساب سے میں بات کروں گا کہ کلچر ڈے کے حوالے سے جیسے یہاں پرسن میں ہوتا ہے سلک کلچر ڈے تو اس میں پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر کلچر کے نام پہ وہ ہندو اور مسلم بہت سے مکس ہو جاتے ہیں پھر ہولی بھی اس میں آجاتی ہے اور دیگر تہوار بھی آجاتے ہیں اسی طرح ایک صاحب نے بھی پیشلے دنوں ایک آخبار میں کالم بھی لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی ہماری یہ جو تہذیبیں ہیں ٹیکسیلا کی جو تہذیب ہے کے پی کے کی طرف اور اس طریقے سے جو یہ جو ہے اپنا یہ جو گندھارا کی تہذیب کہلاتی ہے اور منجد اور محرپا کی تہذیب ہے اس کو ہمیں زارہ سارہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہم جانا اور ٹورزم کو اپنے ملک میں لاسکے تو میڈام اگر اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ اور اس طرح کو ٹورزم کو فالو کریں گے کلچر کو تو ظاہر ہے وہ تو ساری بدھ پرست تہذیبیں تھیں تو اس سے تو ہمارے دین کو بہت نقصان ہوگا تو اس سے ہم اس کلچر کے نام پہ وہ جس طریقے سے ان تہذیبوں کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کا سوال کافی دنسپ ہے اور یہ دوجہ طلب ہے جو گھنڈارہ تہذیب کی بات ہو رہی ہے اور بدمت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس کی تاریخ رکھی جائے اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو جس ابھی تھوڑی در پہلے ایک ساتھ میں یہ بات کی تھی کہ جب ہمارے وزیر صاحب کسی تہوال میں چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا تو یہ اس قسم کی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ڈپلومیسی کی زاویے میں لے جاتے ہیں تو اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی جن کے پاس پورمز ہیں یا جو اس طرح کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اسلامی صدود بھی ہوگی ہم کس حد تک کسی تاریخی روایت کو یا کسی چیز کو عشکار کریں اس کے پر کس حد تک ہم بات کریں اور کس حد تک ہم رکیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تبلیغ و اشاعت میں لگ رہے ہیں تو دوسرے دیان کا جو متعلیہ ہے یا تاریخ کا متعلیہ ہے یا جہاں پہ جو تحزیبیں رہی ہیں ان کا متعلیہ ہے تو پاکستان کی ایک تاریخی اسقافتی حسیت کی بات کی جائے ہیں یہاں پہ جو دوسرے دیان کی مقدس جگہیں ہیں جیسے پچھلے حکومت میں وہ رہداری کا اشیو تھا اور یہاں پہ اسلامباد کے قریب ایک مندر کی تعمیر کا بھی مسئلہ اٹھاتا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اصل میں ایک توازن کی ضرورت ہے ایک اتدال کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہمارے اس وقت مطوران ہیں جن کے ہاتھ میں یہ باگ دوڑ ہیں وہ ان چیزوں کو درمیانی ایک اس کے ساتھ دے کے جانے ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کی ہم چیزوں کو یا تاریخ کو مسخ کرنے اور مٹا دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اس کو پروموٹ ہی کرنے لگ جائیں اور اسی کی اشارت میں اس دین کی یعنی کہ ایک ڈیڈ ریلیجن ہو کسی جگہ پہ وہ دین مذہب ختم ہو چکا اور ہم نئے ذریعے سے اس کو پھیلانا شروع کر دیں تو یہ توازن کی ضرورت ہے آپ نے وہ دلچسپ پھیلانا ہے جی جاکسا بھائی ہے آخری ایک سوال لیتے ہیں وساکھی یا وساکھی کے بارے میں اگر مناسب ہوئے کسی نے بھیجائے اس کا پسمندر کسی مذہب سے جڑا ہوا ہے جی وساکھی بھی اصل میں دلچسپ پارتہواروں میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو ان کا موسمی پہلو ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا مذہبی پہلو ہوتا ہے کیونکہ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ ہر مذہب ایک اپنے خصوصی کلینڈر کے ساتھ چلتا ہے تو جو یہاں کے وساکھی ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہندووں کے ہاں اس کی کچھ سکھوں کی بھی ہے لیکن سب سے زیادہ بدھمت جس کے بھی یہاں پہ بات کیلئی بدھمت کے اندر بھی وساکھی جو ہے نا وہ ان کا ایک مقدس نوار ہے اب وہ مقدس کیسے ہو جاتے ہیں یہ جو دین ہوتے ہیں ان کا یا تو ان کی جو بانی ہیں بانیان مذہب ہیں ان کی زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے خاص کر کے وساکھی جو ہے یہ اپریل میں آتا ہے اور اپریل میں سکھ بھی بناتے ہیں اس کو ہندو بھی بناتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ بدھمت میں بھی یہ ایک سگنفیکنٹ ٹائم ہے آتا یہ اپریل میں ہے لیکن ان تینوں مزاہیں میں پھر ان کی اپنی شخصیات کے حوالے سے اس کی جو ہے نا وہ ایک تاریخی حصیت ہے تو یہ مذہبی تیوار ہے جس کا تعلق شاید موسم کے ساتھ بھی جوڑ دیئے گا ہے کے اپریل میں ہونے کی جس ہے جی رکٹ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت کیا اور بہت اچھے انداز سے کیا لیکچر میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کو تھوڑا مزید کریں آپ تو ہم انشاءاللہ انگلیش کا بھی اس طرح کا انٹرنیشنل آڈینس کیلئے کرنا چاہیں گے ڈاکٹر زہیر صاحب اگر آپ موجود ہیں اور پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے نو بجے ہم نے دوبارہ کلاس اگلی شروع کرنی ہے جزاکم اللہ خیران میں بھی اپنی طرف سے اور ٹرپل آئیل کی طرف سے اور تمام پارٹسپنٹ کی طرف سے ڈاکٹر منظر بطول صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی جاندار قسم کی پیش کی ہے دوسرے جو ادیان ہے ان کے تہواروں کے حوالے سے مسلمانوں کا اس کے حوالے سے کیا روئیہ ہونا چاہیئے آج کل واقعی یہ بہت حساس قسم کی نویہ تختیار کر گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو منانے میں وہ نہیں محسوس کرتے ہیں کبھی ان کو کلچرل کا نام دیا جاتا ہے کبھی کوئی اور بہرحال راکھ صاحب کی خطبو بہت اچھی تھی اور یعنی جو موضوع کے جو تمام پہلو ہیں ان کا حیاتہ انہوں نے کر لیا واقعی یعنی ہماری طرف سے ستائش اور شکریہ کے مستحق ہیں سوالات سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ اس معاملے میں خود بھی حساس ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل آرڈینس کے لیے بھی اس حوالے سے اگر کوئی یہ پرگرام ہم اگلے کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح ہماری سربراستی فرمائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم دعا کر لیتے ہیں پرگرام کو ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد واللہ الا انتا نستغفرک و نتوب اليک والعصر ان الانسان لفي قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار فأدخلنا الجنة مع الابراد سارلہ نو بجے آپ نے بتایا کہ سارلہ نو بجے اگلا جو ہمارا آخری سیشن ہے وہ شروع